اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب یہ دیکھیں ابھی کتنی راتیں اندھی رہے ہو یہ دیکھیں میں ترجد ادا کر رہی ہوں یہ ہوتا ہے ایمان جو اللہ پاک انسان کو دیتا ہے اور اپنے قریب لے کے آ جاتا ہے تو یہ دیکھیں ابھی میں یہاں پہ ترجد ادا کر رہی ہوں آپ بھی ضرور ترجد پڑھا کریں کیونکہ اس میں بہت ہی زیادہ طاقت ہوتی ہے اللہ پاک آپ کی ساری دعائیں سنتا ہے تو لیچے ویورز میرے پیارے بھائی بین سب کو ہماری چوتھی سیری بہت زیادہ مبارکو آج چوتھا روزہ ہے اور کھیرے سے ہم چوتھا روزہ رکھ رہے ہیں اور ابھی ہاں پہ میں روٹی بنا رہی ہوں سب سے پہلے میں نوٹ کے ترجد پڑھ لیا ہے اور ابھی میں روٹی بنا رہی ہوں اور اس کے بعد پھر سے ہمیں نماز بھی ادا کرنی ہے قرآن پاک بھی پڑھنا ہے تو بس یہی بات ہوتی ہے کہ اللہ پاک جس کو بھی مطلب نہ اللہ پاک جس کو بھی ایمان دیتا ہے تو وہ انسان روزہ ضرور رکھتا ہے تو یہ دیکھئے ابھی ہم کھانا بنا رہے ہیں اور ہماری سیری کی تیاری ہو رہی ہے ماشاء اللہ الحمدللہ اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور روزہ پڑھ رہے ہیں سوری روزہ رکھ رہے ہیں اور روزہ کی مطلب نہ اللہ پاک ہمیں توفق دے رہا ہے آپ یہ دیکھیں کل رات کی رکھی ہوئی ملپ سبزی پڑی ہے دال اور بینگن یہ ہم کھائیں گے اور تھوڑی سی بھنٹیاں فرائی کروں گی وہ بھی کھائیں گے بہت زیادہ لگ رہی ہے بس سیری جلدی سے بن جا رہا ہم کھائیں پتہ ہے میری روٹی ناوی سے بلکل بھی اچھی نہیں بنتی ہے لیکن اس بار اللہ پاک نے پتہ نہیں کیا جادو دے دیا کہ میری روٹی نرمہ نرم بن رہی ہے بس یہ سیری کا کمال ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے سیری فنش کرنے والے ہیں اور تھوڑی دیر میں بس ہزانے ہو جائیں گی روزہ ختم ہو جائے گا پھر ہم نماز پڑھیں گے اور یہ دیکھیں آپ کی سوائے اس بار کتنی اچھی ہو گئی ہے نمازیں پڑھ رہی ہے قرآن پاک پڑھ رہی ہے روزے رکھ رہی ہے ساری باتیں بس یہ اللہ پاک کی ہی میری باتیں یہ سجار آئی بھی بس آپ کا روزہ آج تبیت کچھ ڈاؤن لگ رہی ہے وہ ہوتی زیادہ ڈاؤن لگ رہی ہے ہمت ہی نہیں ہو رہی کہ افتاری بنا ہوں افتاری بنانے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی ہے تبدیت بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی آج بہت ہی زیادہ ڈاؤن ڈاؤن فیل کر رہی ہوں آپ سنائے کہ آپ کا روزہ کے سچارہ آئے اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے سارے روزے رکھنے کی اور ہمیں ہمت دے کے ہم سارے روزے رکھیں کیونکہ روزے مرلبنا آپ چھوڑ نہیں سکتے ہیں آپ کے فرض ہے کسی بھی صورت حال میں آپ کو روزے چھوڑ نہیں نہیں ہے اللہ پاک پھر محاف نہیں کرتے اللہ پاک نراز ہو جاتے ہیں الحمدللہ خیریت سے آج میرا چوتھا روزہ ہے اور آج رات انشاءاللہ پانچ پار روزہ ہوگا آج میں صبح اٹھی تھی ترجی طرق ارادہ کیا اس کے بعد میرے سہری بنائی سہری کھائی روزہ رکھا پھر نماز پڑی میں نے پھر میں سو گئی تھی پھر تقریبا میں ایک بچ کے پچاس یا پچپن منٹ پہ اٹھی ایک بچ کے پچپن منٹ پہ اٹھی اس کے بعد پھر میں نے ضرورتہ کی اور پھر ابھی کچھ ہی دیر میں اثر کا ٹائم ہونے والا آئی تو آج تبیت میں مزہ بلکل بھی نہیں ہے پتا نہیں کیوں اتنی زیادہ ڈاؤن فیل کر رہی ہیں اتنی زیادہ آگیا کہ مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے مطلب عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے بلکل لیزی ہو گئی ہوں تبیت میں بھی مزہ نہیں ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جسم میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کرنا بہت زیادہ میں ایکٹیو ہوتی ہوں کام کارٹ کرتی ہوں ہر ایک چیز کرتی ہوں لیکن آج میری تبیت بلکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی ہے سب دعا کریں کہ اللہ پاک میری تبیت کو ٹھیک کریں اور کہلے سے رات میں پانچ پا روزہ رکھوں بس آپ لوگ دعائیں کریں شرط اللہ اللہ پاک سننے والا ہے سب کی سنتا ہے ہماری بھی سننے والا ہے رمضان کا بابرکت مہینہ ہے آپ دعائیں کریں آپ کی دعائیں شرط اللہ قبول ہوں گی اور اگر قبول نہیں بھی ہو رہی ہے تو یہ یقین رکھیں ایک نہ ایک دن ضرور ہوں گی آمین گوڈ آئی دیا لائک سبسکرائب کن چین کمنٹ بکن لائک بکیو شیئر بکیو شیئر لائک بیوچھا کن لائک لائک سبسکرائب شیئر شیئر ڈان 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 ڈکی ڈکی بای بای ڈکی 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 ڈکی